شریک بن عبداللہ بن عبی نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنس بن مالک رضی اللہ انہوں سے سنا انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کعبہ سے میراج کے لیے لے جایا گیا کہ وہی آنے سے پہلے آپ کے پاس فرشتے آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے پوچھا کہ وہ کون ہیں دوسرے نے جواب دیا کہ وہ ان میں سب سے بہتر ہیں تیسرے نے کہا کہ ان میں جو سب سے بہتر ہیں انہیں لے لو اس رات کو بس اتنا ہی واقعہ پیش آیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا یہاں تک کہ وہ دوسری رات آئے جبکہ آپ کا دل دیکھ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں سو رہی تھیں لیکن دل نہیں سو رہا تھا انبیاء کا یہی حال ہوتا ہے ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کے دل نہیں سوتے چنانچہ انہوں نے آپ سے بات نہیں کی بلکہ آپ کو اٹھا کر زمزم کے کونے کے پاس لائے یہاں جبریل علیہ السلام نے آپ کا کام سنبھالا اور آپ کے گلے سے دل کے نیچے تک سینہ چاک کیا اور سینہ اور پیٹ کو پاک کر کے زمزم کے پانی سے اسے اپنے ہاتھ سے دھویا یہاں تک کہ آپ کا پیٹ صاف ہو گیا پھر آپ کے پاس سونے کا تشت لائے گیا جس میں سونے کا ایک برطن ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا اس سے آپ کے سینے اور حلق کی رگوں کو سیا اور اسے برابر کر دیا پھر آپ کو لے کر آسمان دنیا پر چڑھے اور اس کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر دستک دی آسمان والوں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں انہوں نے کہا جبریل علیہ السلام انہوں نے پوچھا اور آپ کے ساتھ کون ہے جواب دیا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے جواب دیا کہ ہاں آسمان والوں نے کہا خوب اچھے آئے اور اپنے ہی لوگوں میں آئے آسمان والے اس سے خوش ہوئے ان میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی زمین میں کیا کرنا چاہتا ہے جب تک وہ انہیں بتا نہ دے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان دنیا پر آدم انہ السلام کو پایا جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ یہ آپ کے بزرگ کرین دادا آدم ہیں آپ انہیں سلام کیجئے آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا کہا کہ خوب اچھے آئے اور اپنے ہی لوگوں میں آئے ہو مبارک ہو اپنے بیٹے کو آپ کیا ہی اچھے بیٹے ہیں آپ نے آسمان دنیا میں دو نہریں دیکھی جو بہ رہی تھی پوچھائے جبریل علیہ السلام یہ نہریں کیسی ہیں جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ نیل اور فرات کا ممبا ہے پھر آپ آسمان پر اور چلے تو دیکھا کہ ایک دوسری نہر ہے جس کے اوپر موتی اور زبرجت کا محل ہے اس پر اپنا ہاتھ مارا تو وہ مشک ہے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے جواب دیا کہ یہ کوثر ہے جسے اللہ نے آپ کے لئے محفوظ رکھا ہے پھر آپ دوسرے آسمان پر چڑھے فرشتوں نے یہاں بھی وہی سوال کیا جو پہلے آسمان پر کیا تھا کون ہیں کہا جبریل علیہ السلام پوچھا آپ کے ساتھ کون ہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں فرشتے بولے انہیں مرحبہ اور بشارت ہو پھر آپ کو لے کر تیسرے آسمان پر چڑھے اور یہاں بھی وہی سوال کیا جو پہلے اور دوسرے آسمان پر کیا تھا پھر چوتھے پر لے کر چڑھے اور یہاں بھی وہی سوال کیا پھر پانچویں آسمان پر آپ کو لے کر چڑھے اور یہاں بھی وہی سوال کیا پھر چھٹے آسمان پر آپ کو لے کر چڑھے اور یہاں بھی وہی سوال کیا پھر آپ کو لے کر ساتویں آسمان پر چڑھے اور یہاں بھی وہی سوال کیا ہر آسمان پر انبیاء ہیں جن کے نام آپ نے لیے مجھے یہ یاد ہے کہ ادریس علیہ السلام دوسرے آسمان پر حارون چوتھے آسمان پر اور دوسرے نبی پانچمیں آسمان پر جن کے نام مجھے یاد نہیں اور ابراہیم علیہ السلام چھٹے آسمان پر اور موسیٰ علیہ السلام ساتمیں آسمان پر یہ انہیں اللہ تعالیٰ نے شرفِ ہم کلامی کی وجہ سے فضیلت ملی تھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب میرا خیال نہیں تھا کہ کسی کو مجھ سے بڑھایا جائے گا پھر جبریل علیہ السلام انہیں لے کر اس سے بھی اوپر گئے جس کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں یہاں تک کہ آپ کو صدرت المنتحہ پر لے کر آئے اور رب العزت تبارک و تعالیٰ قریب ہوئے اور اتنے قریب جیسے کمان کے دونوں کنارے یا اس سے بھی قریب پھر اللہ نے اور دوسری باتوں کے ساتھ آپ کی امت پر دن اور رات میں پچاس نمازوں کی بھی وحی کی پھر آپ اترے اور جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو روک لیا اور پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ سے کیا اہد لیا ہے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے دن اور رات میں پچاس نمازوں کا اہد لیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت میں اس کی طاقت نہیں واپس جائیے اور اپنی اور اپنی امت کی طرف سے کمی کی درخواست کیجئے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ ہاں اگر چاہیں تو بہتر ہے چنانچہ آپ پھر انہیں لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں حاضر ہوئے اور اپنے مقام پر کھڑے ہو کر ارج کیا اے رب ہم سے کمی کر دے کیونکہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دس نمازوں کی کمی کر دی پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو روکا موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح برابر اللہ رب العزت کے پاس واپس کرتے رہے یہاں تک کہ پانچ نمازیں ہو گئیں پانچ نمازوں پر بھی انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کا تجربہ اس سے کم پر کیا ہے وہ ناتوان ثابت ہوئے اور انہوں نے چھوڑ دیا آپ کی عمد تو جسم دل بدن نظر اور کان ہر اعتبار سے کمزور ہے آپ واپس جائیے اور اللہ رب العزت اس میں بھی کمی کر دے گا ہر مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے تھے تاکہ ان سے مشورہ لیں اور جبریل علیہ السلام اسے ناپسند نہیں کرتے تھے جب وہ آپ کو پانچویں مرتبہ بھی لے گئے تو عرض کیا اے رب میری عمد جس دل نگاہ اور بدن ہر حیثیت سے کمزور ہے پس ہم سے اور کمی کر دے اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ وہ قول میرے یہاں بدلہ نہیں جاتا جیسا کہ میں نے تم پر امم الكتاب میں فرض کیا ہے اور فرمایا کہ ہر نیکی کا ثواب دس گناہ ہے پس یہ امم الكتاب میں پچاس نمازیں ہیں لیکن تم پر فرض پانچ ہی ہے چنانچہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے اور انہوں نے پوچھا کیا ہوا آپ نے کہا کہ ہم سے یہ تخفیف کی کہ ہر نیکی کے بدلے دس کا ثواب ملے گا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کو اس سے کم پر آزمایا ہے اور انہوں نے چھوڑ دیا پس آپ واپس جائیے اور مزید کمی کرائیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا اے موسیٰ واللہ مجھے اپنے رب سے اب شرم آتی ہے کیونکہ بار بار آ جا چکا ہوں انہوں نے کہا کہ پھر اللہ کا نام لے کر اتر جاؤ پھر جب آپ بیدار ہوئے تو مسجد حرام میں تھے کہ جاگ اٹھے جاگ اٹھنے سے یہ مراد ہے کہ وہ حالت میراج کی جاتی رہی اور آپ اپنی حالت میں آ گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 7517 موسیقی